نمازہ جسے تین دن کا بھوکہ پیادہ شہید کیا گیا کتنا غریب ہے رسول کا نمازہ جس سے اس کا بطن چھوڑایا گیا اللہ وکبر دانی کو روایت کرتے ہیں امام زمانہ زیارت نحیہ میں کہتے ہیں سلام اور اس پر جس کا بطن جس سے چھوڑایا گیا سلام اور اس پر جس سے جس کا بطن چھوڑایا گیا امام مجروم کرملا جب مدینے سے جانے لگے دو وقت رقصت بھولے لگے سیدانیوں کو آل محمد کی دھرانے کو سوار کرانے لگے داریوایت کہتی ہے جب جناب لیلہ کو سوار کرایا گیا تو جناب علی اکبر نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی امہ کو اماری میں بٹھایا جب جناب فروہ آئی تو جناب قاسم نے اپنی والدہ کو سوار کرایا جب جناب عم قلصوم آئی تو جناب عباس علیہ السلام نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سوار کرایا امام مظلوم کربلا یہ منظر دیکھ رہے ہیں اسیرے منادر نے یہ آواز دی کہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے تو اولاد بڑے حاشم نے علی کی بیٹی زینب کو چاروں طرف سے گھیل لیا اور یہ ایک روایت کہتی ہے کہ تاکہ نام حرم نہ دے سکے میں کہوں گا مولا اپنی بہن کا اتنا پردے کا خیال ہے صرف واقعے کربلا کے بعد دیکھئے وہ یہ آپ کی بیٹی زد بدن پر کبھی ظالم تاجیانیں بڑھ جاتا ہے کبھی کوڑیں بڑھ جاتا ہے کبھی ظالم آپ کی بیٹی سر سے چادر چھینڈ گے لے کر جاتا ہے آزادانو روایت کہتی ہے جب اس کا اپنا مدینہ کا مدینہ سے کربلا پہنچا دو بہر رب الحرام کو یہ کربلا پہنچا ہے نا تو امام مظلوم کربلا نے اپنے شیر جنی آباد سے اپنے کمانڈر نے سپے سالات سے کہا اے میرے بھائی آباد تم نے ہر پراد کے جانب خیمہ کو لگاؤں گے ناکہ پانی کی سہولت رہے ناکہ پانی کی کوئی دکت میں حسوس نہ ہو اور وہاں بے آزادانو شوکت کے ساتھ خیمہ لگا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فروا کا خیمہ ہے یہ لینہ کا خیمہ ہے یہ امی پلزون کا خیمہ ہے یہ لبابہ کا خیمہ ہے یہ لقیہ کا خیمہ ہے یہ میری بہین کا خیمہ ہے یہ آباد کی بہین کا خیمہ ہے امام نے خیمہ اور لگایا جس کا تعلیم نے نام لکھا یہ میری بہین زینب کا خیمہ ہے یہ میرے بھائی حسین کا خیمہ ہے یہ میرے بھائی آباد کا خیمہ ہے آزادانو نوائیت یہ بیان کرتی ہے تعلیم بیان کرتی ہے آیا جلنام متحریصہ بیز بیان کو بیان کرتے ہیں کہ کیا بیان کرتے ہیں اب بات پڑی شان و شوکت کے ساتھ سہمیں لگا رہے ہیں تو ابن سیاد کا پیغام آیا کہ ان کی نیرے پران سے خیموں کو ہٹا لیا جائے اب بات انہیں اتنا سنا کس کی مجال ہے جو اب بات کی ہوتے ہوئے ہیں نیرے پران سے خیموں کو ہٹوائے اور باب عزادگاری کو روایت بیان کرتی ہے اس بات کو نگل کرتی ہے کہ اب بات کو قید و غزب آ رہا اب بات کو چلال آ گیا اب بات کو قید و غزب آ گیا اب بات نے اب بات کو مولا حسین نے روکا اے میرے بھائے جیسا یہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا مان لیجئے عزادارو اب بات نے بڑی شان کے ساتھ بڑی خوشی خوشی کے ساتھ خیمیں لگا رہے تھے مگر جب خیمیں ہٹا رہے ہیں گریہ اور بھوکا کر رہے ہیں اے میرے مولا کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی بات مانیں گے کہ اب بات میں امام ہو جو میرے ہوگوے کے اتبا کرو بھائے اور باب عزاد تاریخ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا حسین کرولا کے میدان میں پہنچے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے جب بھوڑان کرولا کے میدان دن گیا رکنے کے بعد امام حسین نے اپنے رہوان کو کئی دفعہ بدلا ہے مگر پوچھنے والوں سے پوچھا بنی حسین کے قبیلے سر اے بنی حسین کے قبیلوں اس جگہ کا نام کیا ہے تو بنی حسین کے قبیلے والے بتاتے ہیں اس جگہ کا نام نہر پرات ہے اس جگہ کا نام علکما ہے اس جگہ کا نام متراتف نام بتاتے ہیں کہ امام پھوچھتے رہتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں آخر ماہ کے یہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کرولا اے مولا ہے اتنا سننا تھا امام مظلوم اے کرولا نے کہا اے میرے لالو اے میرے بیٹو یہی ہماری منزل ہے یہی ہمارا مقصد ہے ہم یہی شہید کیے جائیں گے تین دن کے بھوڑے پیاس ہیں ہمارے پدر پہ کھوڑے دوڑائے جائیں گے یہی مقتر ہماری آرہانگاہ بنے گا ہم یہی شہید کیے جائیں گے جائے لہواللہ دی ناظر کیا بربردگار تجھے واسطہ آل محمد کی رفت کا جول و مبروز ان کے قرضوں کو عطا فرما جو لوگ پریشان آلم کی پریشانی قدور فرما جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما بربردگار جتے بھی مومنین فرشی عذاب پر تشریف فرما ہے بربردگار ان کی جانوال کی حسینزت کی حفاظت فرما بربردگار تجھے واسطہ آل محمد کا شہدہ اٹربلا کا تجھے شہزادی زینب کی چھگی ہوئی چادر کا واسطہ بربردگار جتے بھی مومنین فرشی عذاب پر تشریف فرما ہے ان کی جو حاجات انہیں مقبول فرما مقبول فرما بربردگار جو فردیس میں ان کے منززہ مقصود تک مہنچا دے بربردگار تجھے واسطہ آل محمد کا جو اسٹیڈنٹ اپنے تعلیم میں مصنوب ہے بربردگار نے جن سے جن کامیابی انہیت فرما بربردگار نے انہیت فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرما تاجیر فرما اے طولہ خامرہ اے طولہ سستانی صاحب کی طولہ عمر اتا فرما مادم حسین موسیقی